اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہیں ویڈیو ڈال ڈال کے آپ لوگ تھگے ہیں لیکن آپ لوگوں کو کوئی ریزلٹس نہیں مل رہے آپ کی ویوز وہی وہاں پہ 40,50,30 پہ اٹکے رہتے ہیں اور آپ ڈی موٹیویٹ ہو چکے ہیں اب آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ اپنے چینل پہ کام کریں کیونکہ سبسکرائبر اوپر ہی نہیں جا رہے ویوز ہی نہیں آ رہے ایک تو یہ چیز ہوگی اور جن کے سبسکرائبر ہیں ان کو بھی ویوز نہیں آ رہے تو ایک ٹرک ہے بس اگر آج کی ویڈیو میری مکمل دیکھ لوگے ایک ٹرک ہے اور ایک آپ کو ٹپ دوں گا یعنی کہ ایک ٹرک پتاؤں گا اور ایک ساتھ میں ٹپ دوں گا دونوں کو اگر ساتھ میں کر لوگے نا تو انشاءاللہ آپ کا چینل گروہ ضرور ہوگا اگر آپ سیکھ چکے ہو سب کچھ ساری گلتیاں جو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتائی ہیں وہ ٹھیک کر چکے ہونا تو آپ کا چینل انشاءاللہ گروہ ضرور ہوگا اب کرنا کیا دیکھیں آپ کے سبسکرائبر ہیں دو سو سبسکرائبر بھی ہیں پانس سو ہیں ہزار ہیں دو ہزار ہیں اب جب آپ ویڈیو کو public کر رہے ہونا آپ کی notification جب ان کے پاس نہیں جائے گی نا تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے ویڈیو کو public کرنے کا جب starting میں آپ کے notification ویڈیو کے آپ کے سبسکرائبر کے پاس نہیں جائیں گے تو یوٹیوب آپ کی ویڈیو کیسے recommendation پر بیجے گا سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں جب آپ ویڈیو کو پبلک کریں اب آپ نے روز کا ایک ٹائم رکھا ہے چار بجے چھے بجے آٹھ بجے نو بجے آپ کو ڈالنی ایک ہی ٹائم پہ اگر آپ کا چینل ابھی تک گروہ نہیں کیا آپ کی کوئی ویڈیو ایک رینک نہیں کی تو ایک ہی ٹائم کو آپ کو لے کے چلنا ہے اگر آپ آگے پیچھے ٹائم پہ ویڈیوز ڈالتے رہیں گے تو مسئلہ منتا جائے گا آپ کو مسئلہ سی بات بتا دوں ایک ٹائم پہ میں ویڈیو ڈالتا تھا چھے بجے جب سے میں نے آگے پیچھے ٹائم کر کے ڈالنا شروع کیے نا ویوز میں فرق پڑتا ہے یہ بات میں نے نوٹ کی ہے ویوز میں فرق پڑتا ہے آپ کو ایک ٹائم ڈالیں کیونکہ آپ کی آڈینس کو عادت پر چکی ہوتی ہے آپ کی وہ ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ کس ٹائم اس نے ویڈیو ڈالنی ہے تو ہم نے دیکھنی ہے تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اپنے سے بڑی یوٹیوبرز کے چینلز پہ جائیں اپنی کیٹیگری کے چینلز کو دیکھیں کہ وہ کس ٹائم پہ ویڈیو پپلک کرتے ہیں آپ اسی سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتے ہیں آپ بھی اس ٹائم پہ ویڈیو ڈالیں گے تو دو چیزیں میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایک ٹرک پتانے والا ہوں ایک ٹرک پتانے والا ہوں دونوں کو آپ نے تسلی کے ساتھ دیکھنا سمجھنا ہے اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چیلنگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی جتنی بھی ٹیپس اور ٹرکس ان کی نوٹفیکیشنیں آپ کو ملتے رہے تو ویڈیو کو لائک اور کومنٹس کیے بغیر آپ نے نہیں جانا تو ٹرک بہت ہی زبردست ہے آپ کی ویڈیو تب ہی چلی گی جب آپ کے سبسکرائبرز آپ کے خود کے ریل سبسکرائبر ایکٹیف سبسکرائبر جب آپ کو دیکھنا شروع کر دیں گے جب آپ کی ویڈیو کو وہ فل واجز کریں گے تو وہ ویڈیو آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں ٹریک سورس میں وہ یوٹیوب ریکمینڈیشن میں آپ کو شو ہونا شروع ہو جی گی یا براؤز فیوچر سے آپ کو ویوز آنا شروع ہو جی گے یوٹیوب سرچ سے اس طرح سے ویوز آنا شروع ہو جی گے اور آپ کو میں نے کتنی بار بتایا کہ اگر آپ کے سبسکرائبر کم میں چالیس پچاس سو ہیں نئے نئے یوٹیوبر ہیں آپ تو آپ سرچے پر لنک بنا کے جو کہ آپ کے ویوز اس طرح سے ٹرائفک سورس میں شو ہوں گے کہ آپ کو جو ویوز آ رہے ہیں وہ یوٹیوب سرچ سے آ رہے ہیں گوگل سرچ سے آ رہے ہیں تو یہ آپ کو سرچے پر لنک کیسے بنانا ہے ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا آپ کو میں نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہوئی ہے جس میں میں نے لنک بنانا سکھائے ہیں وہ لنک آپ ویٹس اپ فیس بک انسٹاگرام کہیں بھی شیئر کریں گے تو وہ جب آپ کو کلک سائیں گے تو سارے آپ کے وہ کہاں پہ کاؤنٹ ہو رہے ہوں گے یوٹیوب سرچ سے تو یہ چیز آپ نے نوٹ رکھنی ہے وہ لنک بنائی ہے کچھ اس طرح سے جاتا ہے کہ وہ آپ کا اسی طرح سے شو ہوتا ہے یوٹیوب سرچ سے آپ کے آ رہے ہیں تو یہ چیز آپ نے دیکھ لینی ہے سٹارٹنگ میں اگر آپ نئی یوٹیوبر ہیں تو آپ کو اس چیز کو لے کے چلنا ہے اور اگر آپ کے سبسکرائبر آلریڈی ہیں ہزار دو ہزار پندہ سو آپ کو ویوز نہیں آ رہے بیس تیس چالیس سو میں جا کے ویوز رک جاتے ہیں اور ویڈیو آگے چلنے کا نام ہی نہیں لیتی وائٹی سٹوڈیو میں ساری رپورٹیں آپ کو اکے کی مل رہی ہوتی ہیں لیکن آپ کے ویوز پھر بھی جانی رہی ہوتے اوپر تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے موبائل کی سکرین پر چلتے ہیں آپ کو تسلی کے ساتھ ساری بات بتاتا ہوں شوٹ سی ویڈیو ہے تریکہ بہت آسان سا ہے دو تریکے آپ کو بتانے والوں ایک فریک بتانے والوں اور ایک ٹپ بتانے والوں اس طرح سے کریں گے تو آپ کی ویڈیو آٹومیٹکلی کچھ دنوں میں رننگ پر آجی گی آپ کا چینل بہت آسانی کے ساتھ گروہ ہو جائے گا دوستو میں وائٹی سٹوڈیو میں آگے ہوں سکرین آپ کو شو رہی ہے جب آپ ویڈیو کو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اپلوڈنگ کے دوران آپ نے یہ سیٹنگ آن کرنی ہے جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا اس سیٹنگ کو انچک رہنے دیتے ہیں تو آپ نے اس سیٹنگ کو آن رکھنا ہے اس کو چیک کرنے سے آپ کو کیا بینیفیٹ ہونا ہے وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا نیچے آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ اپشن آپ کو انچیک نظر آ رہا ہے اگر یہ اپشن انچیک رہے گا تو آپ جب ویڈیو کو پبلک کرو گے جتنے بھی آپ کے سبسکرائبر ہیں پندرہ سو ہزار دو ہزار پانچ ہزار تک بھی ان کو آپ کا نوٹیفیکیشن نہیں جائے گا سب سے بڑی بات ہے سٹارٹنگ میں دیکھیں جب آپ اپنی ویڈیو کو پبلک کر رہے ہو تو آپ کی ویڈیو کو انتظار ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو لسٹ ہو تو وہ دیکھیں جلدی سے پلے کر کے تو وہ واش کرے گا تو آپ کی ویڈیو اسی وقت چلے گی یہ نہ سمجھے کہ آپ چھے گھنٹے کے بعد اگر آپ کا سبسکرائبر آپ کی ویڈیو کو دیکھے گا تو آپ کی ویڈیو اس وقت چلنے پڑے گی سٹارٹنگ کے جو تین گھنٹے ہوتے ہیں یہ بہت اہم ہوتے ہیں اس پہ آپ کو اپنا کام دکھانا ہے تو اس کو آپ نے چیک لازم کرنا ہے ایک بار آپ نے سیٹنگ کر لیے نہیں ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں اس کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ جب بھی ویڈیو کو پبلک کریں گے آپ کی ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ کے سارے سبسکرائبر کے پاس جائیں گے اور تب بھی وہ ویڈیو آپ کی چلی گی آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو رک جاتی ہے چالیس پچاس سو دو سو پہ جا کے اسی وجہ سے رکتی ہے جو آپ کو دیکھ رہتے ہیں وہ تو آپ کے چینل پہ جا کے چینل پیچ پہ جا کے آپ کی ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں لیکن جن لوگوں کو نوٹفیکیشن ہی نہیں گئے وہ کیسے واج کریں گے فریش ویڈیو کو وہ کیسے آپ کی واج کریں گے فریش ویڈیو کے تو واج کروانا ہے وہ اسی وقت تو چلنا شروع کرتی ہے جب شروع کے دو تین گھنٹے میں مسلسل دیکھی جاتی ہے تو یہ چیز تھی ایک بہت ہی کام کی ٹریک تھی میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس کو اون نہیں کیا تو آپ اس کو لازم چیک کر کے اپنی ویڈیو کو پبلک کیا کریں ایک تو یہ چیز ہوگی دوسری ڈسکرپشن میں ہوگی ڈسکرپشن میں آپ نے کیا کام کرنا ہے دیکھیں جو آپ کا ٹائٹل ہے ویوز کیسے لائیں جیسے کہ میرا ہے آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے اسلامیق سے ریلیٹیڈ ٹیک سے ریلیٹیڈ کوکنگ سے ریلیٹیڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ میں دوسرے پیچ پہ آتا ہوں میں نے یہاں پہ یوٹیوب ویب سیٹ کو اپن کیا ہوئے اب سرچ بار پہ آکے میں لکھتا ہوں ویوز کیسے لائیں ویوز کیسے لائیں جیسے میں لکھ کے سرچ کرتا ہوں تو اس طرح سے ویڈیوز سامنے آنا شروع ہو جائیں گی جو ویڈیو آپ کو ٹاپ میں نظر آ رہی ہے جو ان دنوں میں ڈالی گئی ہے آپ نے دیکھنی ہے دو تین سال دو سال پرانی نہیں چاہیے ہمیں جو نئی ویڈیوز ہیں جو ان دنوں میں ڈالی گئی ہے ایک ہفتے کے اندر دو ہفتے کے اندر اس کے ٹائٹل کو آپ نے نکالنا ہے اب جیسے کہ تین ہفتے پہلے ایک لاکھ انیس ہزار ویوز آپ کے ٹاپک سے ریلیٹیڈ سمجھا لیے آپ کو بہت کام کی ٹرک ہے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اور ابھی تک فائدہ اٹھا رہے ہیں اس ٹرک کا ہزاروں میں ویوز آ رہے ہیں یہاں سے جس آپ کو یہاں سے یہ ٹائٹل کوپی کرنا ہے بس یہ ٹائٹل آپ نے کوپی کر لیا ہے بے شک چینل والے کا نام لکھا ہوا ہے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کوئی سٹرائک آجی گی اس طرح کا کچھ سین ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا جب ویڈیو رینک کر دیگی نے آپ کی تو یہ سب کچھ ہٹا دینا ہے آپ نے مونٹائزیشن سے اپلائے کرنے سے پہلے آپ نے یہ سارا کچھ آپ نے ختم کرنا ہے تو آپ اس چیز سے بلکل بے فکر ہیں اب پہلی لائن تو آپ کی یہ ہوگی نا ویوز کیسے لائیں اب ایک لائن آپ نے چھوڑنی ہے دوسری لائن پہ آپ نے اس طرح سے اس ٹائٹل کو پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کے آپ نے جو چیزیں لکھنی ہے جو سارا طریقہ میں نے آپ کو پتایا ہوئے ویڈیوز کیسے اپلوڈ کرنی ہے ٹائٹل ٹیکس کیسے نکالنے ہے دسکرپشن میں وہ بھی لنک دے دوں گا تو تسلی کے ساتھ ویڈیو کو دیکھا کریں سکپ نہ کیا کریں طریقے کو سمجھیں گے تو اپنے چینل کو آسانی کے ساتھ گروہ کر سکیں گے یہ دو چیزیں تھیں دوستو اس چیز کو اگر آپ صحیح طریقے سے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا چینل ضرور گروہ ہوگا چھوٹی چھوٹی گلتیوں ہوتی ہیں جو ہم اپنے چینل پر کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم ان گلتیوں کو ٹھیک کر لیں گے تو ہمارا بھی چینل رننگ پر آ سکتا ہے چھوٹی سی ویڈیو تھی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دوستو میرے چینل کے ساتھ جوڑے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھی گا دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو پر ایک زبردست ٹوپک کے ساتھ اب تک کے لیے دوستو مجھے دیں جازر اللہ حافظ